اللہ علیکم آئی سی سی وارلڈ کم میں شرکت کرنے کے لئے پاکستانی ٹیم بھارت میں موجود ہے جو کہ ویرس کا شکار ہو چکی ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم کو صرف ویرس ہوا ہے پاکستانی ٹیم نے بیس اکتو بھر کو اسٹیلے کے خلاف اتنا میچ کھیلنا ہے اور پاکستان کے کون سے کھلاری دستیاب ہوں گے پاکستان کو ایسا کیا کرنا پڑے گا اچانک ایسے ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں اس کے علاوہ سب سے بڑا سوال ہے نشان یہ ہے کہ ڈینگی ویرس صرف پاکستانی ہی کھلاری کو ہوا ہے اس سے پہلے کہ انڈا کی کھلاری شپت گل کو ہوا تھا اب پاکستانی کھلاری اگلا میچ اپنا کھیل پائیں گے کیا اب کون سے کھلاری پاکستانی ٹیم کو دستیاب ہوں گے پاکستانی کھلاری جو کہ اسامہ میر ہیں کہ ان کو ڈینگی ویرس ہوا تھا اب وہ مکمل سہتیاب ہو چکے ہیں اب وہ پاکستان کی ٹیم کے لیے اگلے میچ میں دستیاب ہوں گے میں چار سے پانچ کھلاریوں کو ڈینگی بخار ہوا ہے جس میں شہین شاہ فریدی بھی شامل ہیں جن کو بہت دن سے کمزوری ہو رہی ہے اور بخار فیل ہو رہا ہے اب سے بڑا سوال ہے نشان یہ ہے کہ صرف پاکستان کی ہی ٹیم کو بیرس کا شکار ہوگا ہے کیا پاکستان ٹیم کو کھانے میں کچھ ایسا دیا گیا جس سے پاکستانی ٹیم کمزور ہو گئی ہے اور کمزوری فیل کر رہی ہے پاکستان میں ایسے بہت سارے کھلاری ہیں جو کہ وہ کمزوری فیل کر رہے ہیں جن کو بہت زیادہ تیز بخار موقت کلا ہیں پاکستانی ٹیم نے کالبی پریکٹس ایکشن میں حصہ نہیں لیا اور آئی سی سی کے اوپر ہے کیا صرف یہ ویرس صرف پاکستانی ٹیم کو لگنا تھا کوئی اور ٹیم کے کھلار کو یہ ویرس کیوں نہیں لگا اس حالات میں موجود پاکستانی ٹیم کو کیا کرنا ہوگا کیا پاکستانی ٹیم میں یہ کھلاری دستیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیا پاکستانی ٹیم کو اور کھلاری بلوانا پڑیں گے یا پاکستانی ٹیم یہی ٹیم جا کر کھیلے گی جو کہ بہت کمزور ہو چکی ہے بہت سے کھلاری کمزور ہو چکے ہیں اور بخار فیل کر رہے ہیں اس وقت تو یہی رپورٹ آئی کہ پاکستان کے پانچ کھلاری ویرس کا شکار ہو چکے ہیں اور بہت تیز بخار میں مبتلا ہے